موسیقی سوگدائی خاکان ای آدم خورزم شاہ نے ہمارے قہر کو للکا رہا تھا سوگدائی سن تبلہ جنگ پجلہ شروع ہو گیا اپنے تیز رفتار قاسدوں کے پیغام لکھے خورزم شاہ کے پاس پوراں بھیٹے خورزم شاہ تُو نے جنگ کا انتخاب لیا تھا تو اب جنگ ہی ہوگی اور جنگ کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ سر باسمانیلا زبان کو معلوم ہے موسیقی 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 ہمیں یقین ہے کہ خلیفہ بغداد کے سفیر ہماری دعوت سے لکھ پندوز ہوئے ہیں ہم بغداد کے سفیر کو الویدہ کہتے ہیں ہم یقین کرتے ہیں کہ خلیفہ بغداد تک ہماری دوستی کا پیغام پہنچ جائے تاہر بن یوسف ہمیں امید ہے کھاکان آزم کے بیٹوں سے مل کر آپ نے خوشی محسوس کی مجھے یقیناً آپ سب سے مل کر بے تہاشہ خوشی محسوس ہوئی میں نے آپ کے بارے میں جیسا سنا تھا آپ سب کو ویسا ہی پایا میرا خیال یہ تھا کہ آپ سے بھی دربار میں ملاقات ہو جائے گی لیکن نہ جانے کیوں خاکان آزم نے مجھے دربار میں بلانے کے بجائے تاہر بن یوسف آپ کو اس ملاقات تر خوش ہونا چاہیے بہت کم لوگوں کو ایسے ملاقات نصیب ہوتی ہے آپ یقیناً خلیفہ کا کوئی بہت اہم پیغام دے کر آئے ہوئے ہیں مجھے بغداد دیکھنے کا بہت شوق ہے سنا ہے وہ دنیا کے ایک خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے مجھے بھی آپ آپ کا ہمارے شہر کے بارے ہوئی جاہرانے ہیں ہر قوم کے شہر ان کے کردار اور مزاج قینہ دار ہوتے ہیں آپ کے شہر کو دیکھ کر بھی میں نے آپ کی قوم کے بارے میں بہت کچھ جانا ہے ہمارا شہر یقیناً بغداد سے زیادہ خوبصورت نہیں لیکن ہماری طاقت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ بغداد کی خوبصورتی کی شہرت سے اس کی طاقت کے بارے میں غلط اندازہ قائم نہ کریں آپ نے ہمارے سپاہیوں کی تعداد دیکھئے پوچھ سکتا ہوں بغداد کے پاس کتنی فوج ہے آپ نے ہمارے خیر میں تو دیکھیں مجھے خوشی ہوگی اگر آپ ہمیں بغداد کے قلوں کے بارے میں کچھ پتا ہے معافی چاہتا ہوں میں ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا آپ کو شاید غلط فہمی ہے ہم نے یہ سوالات کسی برے ارادے سے نہیں پوچھے طایر بیلی اسف بغداد کے ساتھ ہمارے دوستانا تعلقات ہیں اور ہم اپنے دوستوں کے مطالعے ضروری معلومات حاصل کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ باہر کی دنیا کے بارے میں ہماری معلومات یہ ناقص نہیں ہیں یہ دیکھیں شاید آپ نے بغداد کا اس جالا مکمل ناقصہ پہلے کبھی نہ دیکھا مجھے بہت حیرت اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پوری میں تقلیفی سے بادے کریں بغداد کے سفیر کو روانگی کی تیاری بھی کرنی ہے انہیں صبح روانہ ہونا ہے اچھا اب رکھ سکتے ہیں ہم بہرحال بغداد کے دوست ہیں اگر آپ کو یہ نقصہ پسند ہوتی سے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں ویسے ہمارے پاس اور بھی نقصہ موجود ہیں بغداد کا نقصہ میرے دل پر نقصہ ہے شہزادہ معظم حکموں کے مطابق ہر سرحدی چاہوکی پر سپاہیوں کی تعداد بڑھا دی گئی اور قاسدوں کے لئے تیز رکھتار گھوڑے موجیا کر دیئے گئے ہیں دردپار کی ہر نقل وارکت ہمارے علمیں ہونی چاہیے الباستان اس وقت کی ذرا سی کوتا ہی آئندہ کے آلات پر سرانداز ہو سکتی ہے شہزادہ معظم آمین الملک آئے ہیں اور باری آبی کی اجازت چاہتے ہیں بلاؤ شہیے آمین الملک سرادوں کا جائزہ لے آئے آپ شہزادہ علی بقار سردی قلوں پر ہماری فوجیں مستعد ہیں اور دفاع انتظامات نہایت مستحقم ہے آمین الملک سلطان معظم کی ناقبت اندیشی نے ہمیں تحریر کے اس دو راہے پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے ایک راستہ تباہی کی طرف پی جاتا ہے ہمیں اپنی تمام قوت ہمت اور صلاحیت کو بروے کار لانا ہے برنا حلواز خان جاؤ دیکھو کون آیا ہے سرحدی چوکی کا قاسد تیز رفتار تاتاری ساروں سے چنگیز خان کا یہ مراسلہ اس پیغام کے ساتھ لایا ہے کہ اسے فوراً سلطان کی خدمت میں روانہ کر دیا جائے امین الملک تولے جنگ پر چوٹ پڑ گئی چنگیز خان کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا شہداد معظم یعنی خلیفہ کے اس پیغام کے باوجود امین الملک کب یہ سوچنا بیکار ہے کہ بغداد کا پیغام کیا تھا دیکھنا یہ ہے کہ چنگیز خان کا پیغام کیا ہے اور چنگیز خان کا پیغام ہے کہ تاریخ کے صفات پر قوموں کی تقدیر کے فیصلے تلوار کی نوک سے لکھے جاتے ہیں بغدادی صفیر کے بارے میں کیا حکم ہے اگر وہ واپس ہو تو اسے قنے روک لیا جائے سلطان معظم بغداد کے پیغام کا اصل مفہوم جاننا چاہیں گے ہمارے لیے کیا حکم ہے شہزادہ معظم الباز خان تم راستے کے قلوں کو خبردار کرتے ہوئے سمقن پہنچو امین الملک آپ سردوں کی مستعدی کے فرائض انجام دیتے رہیں گے اور ہم سلطان معظم کی خدمت میں جنگ کا یہ دعوت نامہ لے کر خود جائیں گے ہمیں بغداد سے یہی امید تھی خلیفہ ناصر نے یقیناً کسی خفیہ ذریعے سے چنگیز خان کو اپنی عدد مدافلت کا یقین دلایا ہوگا ورنہ اس وحشی کی اتنی چورت نہ ہوگی بہرحال امین کا جواب پتھر سے ہی دینا پڑے گا سلطان معظم وزیر آدم سلطان معظم احکامات پڑ کر سنائے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سردی قلوں کے لیے احکامات جاری کیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی حفاظت کا پورا پورا انتظام رکھیں تمام قلداروں کو یہ یقین دلائے جاتا ہے کہ ضرورت کے وقت ان کی کمک کے لیے توفانی دستیں فل فور روانہ کر دیے جائیں گے غیر خان انالجک کے مدد کے لیے دس ہزار قوقن میں تعمر ملک کے لیے دس ہزار بخارہ کے لیے تیس ہزار اور اسی طرح سمرقند و دوسرے مقامات کے لیے دس دس ہزار سپاہ کا انتظام کیا جا رہا ہے آلی جان اگر اجازت ہوتا بندہ کچھ عرض کہے قوق کیا کہنا چاہتے ہو سلطان معظم میرے خیال میں اپنی طاقت کو منتشر کرنا نامناسب ہے چنگیز خان کی توفانی یلگار کو روکنے کے لیے اپنی تمام تر طاقت کو متحد کر کے سرحدوں پر متین کرنا بہت ضروری ہے پر نہ ہو سکتا ہے داداریوں کو ہمارے دفاع حسار کے پیچھے آ جانے کا موقع مل جائے بہت نقصان دے ہوگا سلطان معظم جلال ہم تمہاری سلائیتوں کے مطرف ہونے کے باوجود تمہارے مشوروں سے بہت نالا ہیں آلی جان بندہ تو صرف پہلے ہماری حکمت عملی کو سنتو لیا ہوتا اس کے بعد اپنا مشورہ بھی دے لیتے ہیں پھر شاہد سلطان علی وقاء ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ہر قلعے میں سامان رسد اور سپاہ کی تعداد بڑھا کر اس کو چٹان کی طرح سے مضبوط کر دیا جائے تاکہ داتاری سپاہ ان سے سر ٹکرا ٹکرا کر بست حسلہ ہو جائے اور اس کے بعد ہم اپنے بقایہ طوفان لشکر کو اپنی قیادت میں لے کر جنگیز خان کی تھکی ہاری فوج کی صفوں میں قیامت پر پا کر کے اسے قرا کرم واپس لوٹنے پر مجبور کر دیں گے گستاخی معاف فالی جا میں پھر ارس کروں گا کہ اپنی طاقت کو منتشر مت کیجئے سلطان معظم اگر اجازت ہو تو کچھ ارس کروں کہو شہزار جلال الدین کے مشورے کی روشنی میں جنگی حکمت عملی مرتب کریں تو زیادہ مناسب ہوگا تمہارے مشورے ناقابل قبول ہیں وہ اس لیے کہ جنگیز خان کے جنگ خدرے کے پیش نظر ہم نے یہ منصوبہ بات سوچ سمجھ کر مرتب کیا تھا اور ہم اپنے ولی عہد سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے احکامات پر آنکھ بند کر کے عمل کرے گا سلطان معظم بندہ آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا آپ کے حکم سے روگردانی نہیں کر سکتا لیکن پھر وہی لیکن باس ہم کچھ اور سننا نہیں چاہتے وزیر آزم سلطان عظم قریداروں کو احکامات روانہ کر دیے جائیں چالار آزم سلطان عظم کوچ کے انتظامات کیے جائیں جس طرح آسمان لا سوال پر ایک سورج کی حکومت ہے اسی طرح اس روح زمین پر صرف ایک خاکان کی حکومت ہوگی تینگری 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 مقدس یا سا مقدس یا سا مقدس یا سا یا سا یا سا مقدس یا سا